سینئر صافی اور تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق میں اسلام آباد کا شہری ہوں میں نے دس سال سے اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا عمران خان نے دوزار چودہ میں آ کر سڑکیں سکول مارکیٹی اور دفاتر بند کرائے یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے آج شہر کار شخص رات کے وقت اس ناعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے سکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں عمران خان نے کیسے نظام کو مفلوج کر دیا بارش ہوئی اور بارش کے تیسرے دن امیر تیمور کے ذاتی خادم نے بلائی کے پیالے میں کہہ کر دی تیمور دیلی کے معاصرے کے دوران شدید زکمی ہو گیا تھا شاہی طبیب نے دودھ کی بلائی تجویز کی امیر کے لیے بلائی پیالے میں ڈال کر خادم کے حوالے کر دی گئی خادم پیالہ لے کر امیر کے سامنے پیش ہوا تو اسے اچینک کہہ آگئی بالائی برباد ہوگی تیمور سکت گیر تھا وہ معمولی باتوں پر گستا کو کسار اتار دیتا تھا یہ منظر دیکھ کر اسے کوفت ہوئی لیکن وہ خادم کی گستا کی برداشت کر گیا شام تک محل کے تمام خادموں کوکے اور اسال کی بیماری لگ چکی تھی فوج قلعے سے بیر تھی اور اس کی حالت بھی پتلی تھی آدھی فوج اسال اور کہہ میں مبتلا ہو چکی تھی تیمور نے دلی کے طبیبوں کو بلا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا دلی میں ساون اور بادو میں اسال اور کہہ کی وبا پھوٹ پڑتی ہے گہر مقامی لوگ اس کے زیادہ شکار ہوتے ہیں کیونکہ مقامی نسلوں سے یہاں آباد ہے ان کا جسم آدھی ہو چکا ہے یہ موسم کی سکتی برداشت کر جاتے ہیں جبکہ گہر مقامی لوگ یہ جٹکہ نہیں سہ پاتے کہے اور اسال کر کر کے فوت ہو جاتے ہیں عمل مقامی لوگ اس بیماری کو حیزہ کہتے ہیں تیمور نے جڑی بوٹیوں کے ذریعے فوجیوں کے علاج کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا یہاں تک کہ اس کی فوجی مرنے لگے سیطمان لوگ بھی تیزی سے اس موزی مرد کا شکار ہوتے چلے گئے امیر تیمور ڈر گیا اس نے پڑا اٹھایا اور واپسی کے لیے دوڑ پڑا لہذا وہ تیمور جو زندگی میں کسی سے نہیں ڈر رہا تھا جس نے لاکھوں لوگ قتل کر کے ان کی خوپنیوں کے منار بنا دئیے وہ بھی ہندوستان کے حیزے کا مقابلہ نہ کر سکا اور یہاں سے فرار ہو گیا لیکن یہ اس کی کمزوری اس کی بزدلی نہیں تھی ہند متیالوجی کے مطابق ہندوستان کے حیزے کا مقابلہ بھگوانوی نہیں کر سکتے یہ حقیقتاً خوفناک ہوتا تھا یہ شہر کی شہر اجار دیتا تھا آج سے دو سو سال پہلے تک مونسین ہندوستان کا سب سے بڑا دفاع تھا اس میں ہندوستان میں دو انہونیاں ہوتی تھی پہلی انہونی اٹک سے لے کر مدراز تک تمام دریاں کناروں سے بہر آ جاتے تھے ندیاں اور نالے بھی بھر جاتے تھے جس کے بعد تعدے نظر دلدل ہی دلدل ہوتی تھی بڑی سی بڑی فوج اس دلدل میں دنس کر فنا ہو جاتی تھی یا پھر دریاؤں میں غرق ہو جاتی تھی لہٰذا سینٹرل ایشیا کے حال طلعہ عظماء کے لیے ہندوستان سے مونسون سے پہلے نکلنا ضروری ہوتا تھا ورنہ وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتا تھا دوسری انہونی مونسون کے بعد ہندوستان کے تمام میدانی علاقوں میں حیزہ پھوٹ پڑتا تھا لوگ کہے اور اس آل کے آتھوں برنے لگتے تھے انگریز آیا اس نے ایک دو بارشوں کے بعد اندازہ کر لیا ہم نے اگر اس کا فوری حال نہ نکالا تو ہم ساب مارے جائیں گے لہٰذا اس نے عدویات بنائی اور دوسرا پاڑوں پر گرمائی اسٹیشن بنا لیے انگریز مونسون سٹارٹ ہونے سے قبل مری شیملہ فورٹ منرو اور زیارت جیسی بلان جنگوں پر شفٹ ہو جاتا تھا بارش اور گرمیاں گزار کر نیچے آتا تھا سینٹرل ایشیا میں تین سو سال پہلے تک اجناس جانوار اور دولت کم ہوتی تھی لہٰذا کوئی نہ کوئی تلازمہ لشکر لے کر مارچ کے مہندے میں ہندوستان میں داخل ہو جاتا تھا اور مارتا دارتا ہوا دلی پہنچ جاتا تھا پنجاب اس وقت بھی ہرہ برہ تھا لیکن ہر سال کی یلغار کی وجہ سے لوگوں میں عدم تعفض کا احساس پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے پنجابی پکے مکان نہیں بناتے تھے زیادہ جانوار بلخصوص گھوڑے نہیں پالتے تھے بڑے کھیت کاشت نہیں کرتے تھے اس کی وجہ سینٹرل ایشیاں فوجی تھی پنجابی سمجھتے تھے ہم اگر پکے مکان بنائے اور بڑی کھیتیاں آباد کریں گے تو کال منگول آ کر ان پر قبضہ کر لیں گے ہم اس کا کیا فائدہ ہوگا لہٰذا پنجابی سادہ لیونگ پر چلے گئے کچھا کوٹھا ایک بینس آٹھ دس بکریاں جتنے لوگ اتنی چار پائیں اور چار ماہ کے دانے بس پنجابی کی کل کائنات یہ تھی پنجابی یلغاریوں کے آنے سے پہلے یہ اناج بھی ختم کر دیا کرتے تھے یہ گھر بھی دو بناتے تھے کھیتوں پر ڈیرہ ہوتا تھا گاؤں میں مکان ڈیرے پر عملہ ہو جاتا تو یہ مال مہشی لے کر گاؤں میں گس جاتے اور گاؤں پر قبضہ ہو جاتا تو یہ ڈیرے پر چلے جاتے تھے پنجاب اس عدم تعفض اور کام تر لیونگ سٹینڈر کے ساتھ پروان چڑھا ان دونوں مسئلوں نے پنجابیوں کے ڈی این اے میں ڈنگ ٹپاؤ فلاسفی پیدا کر دی ہم پنجابی کسی مسئلے کا مستقل حال تلاش نہیں کرتے ہم صرف فائر فائٹنگ کرتے ہیں دن گزارتے ہیں اس گزارہ گزری میں خود بھی گزر جاتے ہیں تاریخ بتاتی ہے ان قبائل سے لے کر نادر شاہ عبدالی تک ان سابقی عملے سے پہلے دلی کے اکمرانوں نے پنجاب کی گہرت جگانے کی کوشش کی انہیں فوجے کھڑی کرنے اور قلعے بنانے کی ترغیب دی لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا ہم پر جب بھی کوئی عمل آور رہتا تھا تو ہم کہتے تھے بات ساون تک ڈنگ ٹپاؤ یعنی ساون تک دن گزریں گے اس کے بعد بارش ہو جائے گی اور دشمن کی فوج پانی میں بیہ جائے گی یا پھر حگ حگ کا سال کر کے مر جائے گی ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے پنجاب کا یہ فلسفہ درست پی تھا جب قدرت نے مونسون کی شکل میں پنجاب کو بہترین دفاع دے رکھا تھا تو پھر فوج پالنے اور اس کے نقرے برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی ہم پنجابی آج بھی اسی طرح سوچتے ہیں ہم صرف دن گزارتے ہیں مسئلہ حال نہیں کرتے آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں دوزار چودہ میں عمران خان نے پہلی بار اسلام آبال پر یلغار کی عمران خان کو یہ راستہ فوج نے دکھایا تھا اس زمانے کے ڈی جی آئی ایس آئی جرنل زہیر الاسلام عمران خان کو اسلام آبال لے کر آئے تھے جرنل زہیر ریاست کے گیٹ کیپر تھے یہ اچھی طرح جانتے تھے گھر میں کہاں کا خامی اور خامیوں سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے عمران خان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست بھی کیا گیا اسے سوشل میڈیا بنا کر دیا گیا ٹیلی ویزن چینلز کو اس کے ساتھ کھڑا کیا گیا عمران خان آج جو کچھ کر رہا ہے سہیے ٹریننگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی یہ بہت اچھا اور انہا شگیر ثابت ہوا یہ بہت جلد جان گیا ریاست کی جان کس کس توتے میں ہے اور کس کی گردن کس وقت موڑی جائے تو کہاں کہاں سے چیخ نکلتی ہے لہٰذا آئے روز ریاست کی گردن مروڑ آئے اور موں سے چیخ نکلوا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست دونوں اپنی ہی تقلیق کا شکار ہو رہے ہیں عمران خان نے جیل میں بیٹھ کا ریاست کیوں کیوں آگے لگا رکھا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ نے خان کو بتا دیا تھا فوج کبھی اپنی پرانی گلتیاں نہیں دوراتی یہ ہمیشہ نئی گلتی کرتی ہے مشرقی پاکستان اور ظلفکار علی بٹو کی پانسی کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا ہم دوبارہ کبھی کسی صوبے میں ملٹری آپریشن نہیں کریں گے کسی وزیراعظم کو پانسی نہیں دیں گے یہ وہ فیصلے تھے جن کی وجہ سے جرنل کیانی کے دور میں طالبان کے کلاف اس وقت کی پی کے میں آپریشن نہیں ہوا تھا جب تک تمام سیاسی جماعتوں اور قبائلی سرداروں نے ایک آواز ہو کر آپریشن کا مطالبہ نہیں کیا فوج اس بار بھی پی ٹی آئی کی کلاف کی پی کے میں کوئی آپریشن نہیں کرے گی جرنل مشرف نے اپنے زمانے میں محترمہ بینظیر بٹو اور نواز شریف کو بیر بجوا دیا انہیں جیل میں نہیں رکھا عمران کان جانتا ہے یہ مجھے دوسرا بٹو نہیں بنائیں گے لہٰذا یہ روزانہ سینہ ٹھوک کا ریاست کو للکارتا ہے یہ ایک سلکا ہوا بم بن چکا ہے جس سے روزانہ دھوان نکلتا ہے اور ریاست دور کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی رہتی ہے میں اسلام آباد کا شہر ہوں میں نے دس سال سے اس شہر میں سکون کا سانس نہیں لیا عمران کان نے دوہزار چودہ میں آ کر سڑکے سکولے مارکیٹے اور دفاتر بند کرائے یہ اس کے بعد کبھی جم کر کھل نہیں سکے آج شہر کار شخص رات کے وقت اس ناعتباری کے ساتھ سوتا ہے کہ کل معلوم نہیں میرے بچے سکول اور میں دفتر جا سکوں گا یا نہیں